اسلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں جو ہے وہ آپ کو NTS Online Application Form کی سبمیشن کے مطالق بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح بینا کسی ریجیکشن کے Online Application Form سبمیٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں گون بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ فیوچر میں آپ کو مزید ٹیسٹ کے مطالق ٹیچنگ کی مطالق جو مزید انفارمیشن ہے وہ آپ تک ملتی رہیں سو لیٹس سٹارٹ چلتے ہیں مینڈ ٹاپک کی طرف فرسٹ آف آل آپ نے ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے اور فرسٹ ٹائم ہے یہ ان ٹیس کا Online Application Form کی سبمیشن کا جبکہ ایف ٹی ایس والوں جو ہیں یعنی فیئر ٹیسٹنگ سروسز والے ان کا Online Apply کرنے کا پروسیجر نہیں ہے فیلال تو ان کو جو ہے آپ ہارڈ کاپی جو ہے وہ سینڈ کریں گے ان کی ویب سائٹ پہ پروپر یہ چیز مینشن ہے سو ان ٹی ایس والوں کا جو میتھڈ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں سے آپ باقی چیزیں بھی ایزی ریڈ کر سکتے ہیں Online Application Form کی سبمیشن کے لیے اس رو پہ کلک کرنا ہے اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو آپ نے آئی ڈی وغیرہ یہاں سے بنانے نہیں ہے ادروائز آپ نے Direct جو ہے وہ کلک ہیئر لاغن پہ نیچے جو given ہے لائن اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے NIC نمبر Confirm NIC نمبر انٹر کر دینا ہے For example میں نے یہاں پہ کوئی سا بھی NIC جو ہے وہ انٹر کیا ہے اس کے بعد پوسٹ کی سیلیکشن کر دیئے یہاں سے پھر next جو ہے وہ password پھر confirm password کرنے کے بعد آپ نے sign up پہ کلک کر دینا ہے Register ہونے کے بعد آپ نے جو ہے again NIC نمبر پوسٹ کی سیلیکشن جس پوسٹ کے لئے آپ نے register کیا ہے خود کو پھر password وغیرہ ڈائپ کرنے کے بعد login پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے application form کی کچھ اس طرح سے window appear ہوگی جس کو آپ نے fill up کرنا ہے بینا کسی mistake کے جس میں جس میں اپنی امیج کی سیلیکشن کرنی ہے یہاں پہ choose file پہ کلک کر کے اپنی امیج جو ہے وہ یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے for example میں کوئی سا بھی جو ہے کوئی سی بھی امیج یہاں سے پک کرتا ہوں next آپ نے selection کرنی ہے test city جہاں پہ آپ نے test کو attempt کرنا ہے for example میں یہاں سے کرتا ہوں aptabad اس کے بعد آپ نے اپنا name enter کرنا ہے name کی حوالے سے بتاتا چلوں کہ آپ نے یہاں پہ اس چیز کا correct جو ہے use کرنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں آگے appointment order تک اسی ڈیٹا میں جانا ہے so therefore آپ نے اس چیز کا correct use یہاں پہ کرنا ہے for example یہاں پہ میں نے کوئی بھی نام use کیا next father name پھر اسی طرح date of birth پھر next religion اسی طرح gender etc آپ نے select کرنا ہے district of domicile for example میں aptabad select کرتا ہوں next جو ہے آپ نے union console کی selection کرنی ہے اس اریا میں next جو ہے next جو ہے postal city next postal address یہ وہ address ہے جس جس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے آپ تک role number slip etc جو ہے وہ محصول ہوگی next permanent address آپ نے یہاں پہ select کرنا ہے next آپ نے موبائل نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے موبائل نمبر کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ آپ نے وہ نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے جو converted نہ ہو جس طرح یہاں پر mention بھی ہے not converted from one to other network اس کی reason یہ ہے کہ اگر آپ وہ نمبر انٹر کریں گے جو converted ہے تو آپ کو ان کی طرف سے جو message etc محصول ہوگا وہ پھر converted نمبر پر converted نمبر پر محصول نہیں ہوگا اس لئے آپ یہاں پہ وہی نمبر انٹر کریں جو converted نہ ہو next phone etc if you have next are you disabled آپ معذور ہیں یا نہیں وہ یہاں پہ آپ نے mention کر دینا ہے next جو ہے وہ academic information ہے جس میں سب سے پہلے metric ہے جس میں آپ نے degree کو select کرنا ہے for example ssc select کرتا ہوں metric کے لئے next آپ نے major subject select کرنا ہے for example science میں نے کیا selection next passing year obtain marks and total marks کو آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے next جو ہے university یا پھر board جو ہے آپ نے یہاں پہ اس کو mention کر دینا ہے اسی طرح next آپ نے تو بیچلر فورٹین یئرز والے اس کے سامنے سیکشن میں اس کی اپنے سیلیکشن کرنی ہے یہاں سے بٹ اگر آپ نے بی ایس کیا ہے تو پھر آپ نے سکسٹین یئرز ماسٹر جو نیچے والا آپشن مینشن ہے یہاں پہ آپ نے اسے مینشن کر دینا ہے سیم اسی طرح آپ نے ایم ایس ایم فیل پی ایس ڈی بی ایڈ این ایم ایڈ ایکس ایکٹرہ کو بھی مینشن کر دینا ہے ایف یو ہیو نیکسٹ ڈیپلومہ این سیٹفکیٹ والے آپشن کے مطالق بتاتا چلو کہ اگر کسی نے کاری ایکس ایکٹرہ پوسٹ کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے تو ڈیفینٹلی مدارس ایکس ایکٹرہ سے انہیں سیٹفکیٹشن ایکس ایکٹرہ ملی ہوگی تو وہ لوگ اس چیز کو یہاں پہ مینشن کریں گے اس سیکشن میں نیکسٹ اسی طرح ایم ایجوکیشن کے بعد آپ نے اس فارم کو یہاں سے سبمٹ کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ کے پاس دو چیزیاں جاتی ہیں ایک انڈرٹیکنگ اور دوسری جو ہے وہ ڈیپوزٹ سلپ ڈیپوزٹ سلپ کو آپ کو اگین جو ہے اس کو فل اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اٹومیٹکلی جو ہے وہ فل ہو جاتی ہے اس کے بعد سمپلی آپ نے اس فارم کو جو ہے یہاں سے یہ جو اوپر آپشن مینشن ہے پرنٹ اس فارم یہاں سے آپ نے اس کو پرنٹ کر دینا ہے نیکسٹ پرنٹ آپشن پہ کلک کرنے کے بعد اس چیز کو اپنے پاس سیو کر لیں پرنٹ کرنے کے بعد آپ نے انڈرٹیکنگ کو فل اپ کرنا ہے تھرہو نیم فادر نیم انڈ سگنیکچر ایک سیکٹرا سے شامل ہے تین چیزوں پہ انٹی ایس کوپی کینٹیڈیٹ کوپی انڈ بینک کوپی جس میں آپ نے جس بینک میں آپ نے فی ایک سیکٹرا سبمٹ کروای ہے اس پر ٹک کرنا ہے تین یہاں پہ شامل ہے ایلائیڈ بینک مسلم انڈ حبیب بینک انڈ اس کے بعد سگنیکچر ایک سیکٹرا کرنے کے بعد آپ نے انٹی ایس کوپی انڈ انڈرٹیکنگ جو ہے یہ آپ نے انٹی ایس والوں کو سینڈ کرنا ہے جبکہ کنٹیڈیٹ کوپی ایز اپروف آپ کے ساتھ رہے گی انڈ بینک کوپی جو ہے وہ بینک والے کے پاس رہے گی فارم پرنٹ کرنے کے بعد آپ بینک میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ فیس جمع کریں گے وہ یہاں پہ سٹیمپ انڈ سائن کریں گے فیس لینے کے بعد انڈ بینک والی کاپی یہاں سے کٹ کرنے کے پاس اپنے پاس رکھیں گے دن آپ کو جو ہے کنٹیڈیٹ کوپی انٹی ایس کوپی آپ کو اسائن کر دیں گے آپ نے کنٹیڈیٹ کوپی یہاں سے کٹ کرنے کے بعد اپنے پاس رکھنی ہے انڈ ایس کوپی انڈ اٹی ایس کوپی انڈ اٹیکن جو ہے یہ آپ نے انٹی ایس کو سینڈ کر دینا ہے انڈ اس کے علاوہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی اور چیز اٹیج نہیں کرنی سو اس کے علاوہ بھی دوستو اگر آپ کی کوئی کیوریز ایک سیکٹرا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آئی ویڈیو کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی شیئر کرنا موسیقی موسیقی